ملاش شریف کو امفیسائز کرنا اس کا بہت زیادہ چرچہ کرنا اور اس کا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اس کی دھوم ڈالنا تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ رب یہ ملاش شریف کے اندر بہت زیادہ غلوف کر دیا گیا اور ان وجوہات کی بنا پر لوگ یعنی افراد و تفرید کو جو شکار ہوتے ہیں ان کی وجوہات یہ ہیں یا علماء نے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو واقعی احتیاطوں کا اور دونوں طرف کے تقاضوں کا دیکھ کے اعتدال پر چلتے ہیں اور خیال کر کر بولتے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور کسی شخص کی اپنی مس کونسپشن ہے یا مس پرسپشن ہے یا اسے سمجھ بھی نہیں آتی یا اس کی نولیج کی کمی ہے تو جس کی وجہ سے وہ اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے یا حدود کراس کر جاتا ہے تو اس انبنی میں چاہوں گا کہ اس تناظر میں بھی مختی صاحب جائے ایک ہے غلوف سے مراد کیا ہے ایک ہے بہت زیادہ یاد کرنا اور ایک ہے غلط طریقوں سے یاد کرنا ان دونوں میں بہت فرق ہے بہت زیادہ یاد کرنا تو ایمان ہے بہت زیادہ یاد کرنا تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ازان کے اندر بھی اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی اپنی سنا کے ساتھ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام رکھ دیا اتحیات للہ وصلوات وطیبات یہ سنا ہے اور اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علینا وعلا عباد اللہ صالح اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تو نماز کے اندر بھی اللہ کے نام کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موجود ہے اب اللہ کے نام کا کیا حکم ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ اے ایمان والو اللہ کو قصر سے یاد کرو اللہ کو قصر سے یاد کرو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے ورفعنا لکا ذکرک اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اب یہ بلند کرنا کیسا ہے شفا شریف کے اندر حدیث مبارک ہے کہ جبرائیل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر مبارک ایسے بلند کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا ذکر ہم نے ایسے بلند کیا اذا ذکرتو ذکرتا معیہ کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں تیرا ذکر کیا جائے گا جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں تیرا ذکر کیا جائے گا اب اللہ کا ذکر فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسر سے کرو اور جب اللہ کا ذکر کرو ساتھ میں سرکار کا ذکر کرو تو اب اللہ کا ذکر بھی کسر سے کرو اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کسر سے کرو اللہ کا ذکر بھی صبح و شام کرو ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اور جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے اب ایمان والے ذکر کرتے ہیں اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر آئے گا سوائے چند مستثنیات کے زبا کرتے ہیں وقت جو ایک دو صورتیں ہیں ان کے علاوہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو اگر کسرت ذکر مراد ہے اگر کسرت ذکر مراد ہے تو وہ تو ہونی چاہیے وہ تو اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی پر خوب درود بیجو سلام بیجو کتنا بیجو کوئی حد نہیں ہے کتنا بیجو کوئی حد نہیں ہے حد سرکار دوالم علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عبی بن کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ اتنا درود پڑتا ہوں اور بکیہ ٹائم میں کچھ اور پڑتا ہوں آپ فرمایا کہ کتنا درود پڑھوں انشاد فرمایا کہ جتنا پڑھتے ہو اچھا پڑھتے ہو لیکن اگر اور زیادہ پڑھو تو اور زیادہ اچھا ہوگا عرض کی یا رسول اللہ جتنے ورد وزیفے پڑھتا ہوں اگر آدھا ٹائم درود کر دوں اور آدھا ٹائم دوسرے وزیفے کر دوں تو فرمایا اچھی بات ہے لیکن اگر اور درود پڑھو تو اور اچھا ہوگا عرض کی یا رسول اللہ ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں جہاں بات ہے سارے اورادوں وضائف کی جگہ ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں فرمایا کہ اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کے لئے تمہیں کافی ہو جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام کا کسرہ سے ذکر کرنا ایک تو اس حدیث صاحبی دوسرا وہ قرآن کی آیتیں مبارکہ جو میں نے پڑھی ہم سے ثابت ہیں تو یہ جو ہے کہ صبح و شام صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زباہ خدا نہ کرے تو نبی پاک علیہ السلام کا کسرہ سے ذکر کرنا جو ہے اگر وہ مراد ہے تو وہ این ایمان ہے وہ ایمان کا تقاضہ ہے اب دوسری بات ہے غلط انداز ہے کہ غلط طریقے ڈولڈ مکہ اس میں شامل کر دیا تاریاں مر دورتی کٹھے ہیں ماں پر بے پردگی ہو رہی ہے یہ جو چیزیں ہیں تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شہ اچھی ہے اب بری تو بری ہوتی ہے اچھی شہ بھی جب غیر علماء کے ہاتھ میں چلی جاتے ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں اور ہمارے ہاتھ چیزوں کے بگاڑ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا شادی اچھی چیز ہے تبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے قرآن پاک میں حکم دیا گیا حدیث مبارک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا نکاہ میری سنت ہے جس نے اس سے اعراض کیا اس نے میری سنت سے اعراض کیا لیکن شادی کے اندر لوگوں نے کیا کیا داخل نہیں کر دیا کیا کیا داخل نہیں کر دیا اچھا اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے کتنا عبادتوں کا مہینہ ہے تلاوت قرآن کا نوافل کا روزوں کا مہینہ ہے لیکن آخری اشرہ جو زیادہ عبادت کا ہے وہ زیادہ بازاروں کے اندر گزرتا ہے بے پردگی وہ زیادہ بے پردگی کے اندر گزرتا ہے کیوں اس لیے کہ لوگ جہاں وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں دین کے پیچھے کم چلتے ہیں اسی طرح پہلے تو صرف یہ تھا کہ لوگ مارکیٹوں میں چلے گئے اب ہر چینل لے کے بیٹھ گیا لوگوں کو بے حیائی سکھانے کے لئے اب رمضان کا آخری اشرہ ہوتا ہے جو عبادت کا ہے اب وہی صاحبان جو ہے جو تاک راتوں کے اندر لوگوں کو اورادوں وظائف اور عبادت بتا رہے ہوتے ہیں عید وارے دن وہ ڈانس کروارے ہوتے ہیں یہ جو چیزیں بھی یہ جو بگاڑ ہیں یہ بگاڑ اثر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جہالت اور دوسرا جو یعنی جو بے عملی کے پروموٹر ہیں وہ اس قدر پروموٹ کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ اور اچھی چیز جب گہرے علماء کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ جو مردی کریں ملاد پاک کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے جہاں پر ملاد شریف شریعت پر عمل کرنے والے شریعت کے احکام پر عمل کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے جیسے ہمارے عدوات اسلامی یا بہت ساری جگہوں پر علماء کرتے ہیں علماء کرام جہاں وہ جروس نکالتے ہیں وہی ساری ذات مسجدوں کے اندر عبادت میں گزرواتے ہیں جہاں پر یہ معاملہ ہے وہاں پر آپ کو ناک ملے گی درود ملے گی تلاوت ملے گی آپ کو صلات و سلام ملے گا آپ کو نمازوں کی پابندی ملے گی آپ کو نگاہیں نیچی رکھنے والا ذہن ملے گا سب کچھ ملے گا وہاں آپ ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی عالم جروس لے کے جا رہا اسلام میں ڈھول بھی لے کے جا